تلبہ کو پاس کرنے کی حکومتی پالیسی سے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں تفصیلات کے مطابق رائیتی نمبروں سے پاس شدہ تلبہ کو ای گریڈ ملیں گے اور اس حوالے سے تعلیمی بورڈ 33 فیصل نمبر پر تلبہ کو ای گریڈ دیں گے ای گریڈ ملنے پر تلبہ کو فسٹ ایورو بی ایس آنر میں داخلے نہیں ملیں گے رائیتی نمبر سے پاس ہونے والے تلبہ کی حسنات پر رائیتی پاس لکھا جائے گا اور رائیتی پاس ہونے والے لاکھوں تلبہ کی حسنات کی کوئی وقت نہیں ہوگی پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں 33 سے 49 نمبر تک ای گریڈ دیا جاتا ہے ای گریڈ کے تحت پاس تلبہ کے لیے یونیورسٹس میں داخلوں کی پالیسی تشکیل نہ ہو سکیں یاد رہے بہنل صوبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں دسویں اور بارویں کلاس کے تمام تلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فیل ہونے والے تلبہ کو رائیتی 33 فیصن نمبر دے کر پاس کرنے جبکہ کرونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بورڈ کے امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے جبکہ اگلا تعلیم سال اگست سے شروع ہوگا اسازہ کے لیے انتہائی اہم خبر سکولوں میں اسازہ کی خالی اسامیوں کی تعداد بڑھ گئی جہاں بیر از غاری میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وہیں سکولوں میں اسازہ کی خالی اسامیوں کی تعداد نوے ہزار سے بھی بڑھ گئی نوے ہزار سے زائد اسازہ کے علاوہ پنجاب بر میں سکول ہیرز کی دو ہزار سے زائد اسامیاں خالی ہیں ذرائع کے مطابق مذکورہ خالی اسامیوں پر مستقل برتیوں کے بجائے آرزی برتی کی جائے گی پجاب ٹیچر یونین کے جرنل سیکٹری رانہ لیاقتلی خان کا کہنا ہے کہ سکولوں میں میاری تعلیم کی فرامی کے لیے مستقل برتی لازمی ہے